اسلام علیکم ناصرین میں ہوں ریدا سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ڈی جیت ناصرین رکھ کرتے ہیں آج کی نیوز ہیڈ لائنس کا سب سے پہلے آپ کو خبر دیتی جانے شوجہ بات سے جہاں پہ ہمارے ریپورٹر ازر تاج قریشی کی ریپورٹ کے مطابق شوجہ بات کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن کے صدر خواجہ عبدالغفار تاجے رہنما ملک زبیر صدر متحدہ مرکزی انجومی تاجران خواجہ حاشم صدیقی نے مرکزی انجومی تاجران کی جانب سے اسسسنٹ کمیشن شوجہ بات میاں محمد زبیر پر آئیت الزامات کو مسترد کر دیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنی نمائندے کی اس ریپورٹ میں چیئر میر کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ جنوبی پنجاب میں جو آج نام نیاد تاجران نے جو کہ اپنی ذات مفاد کی خاطر جتنی بھی باتیں یہ جو کام کرتے ہیں اپنی مفاد کی خاطر کرتے ہیں اجتماعی کبھی ان کی سوچ ہی نہیں ہے نیگٹیو بات کرتے ہیں کوئی پوزیٹیو لین نہیں کرتے غریب آدمیوں کوئی پرسانے حال نہیں ہے ریڈی والوں کے ساتھ نہیں دیتے پیسے والے سارے گھٹے ہو گئے غریب کا کوئی نہیں سنتا لیکن یہ جو انہوں نے آج اتجاجی پریس کانفرنس کی ہے وہ فیک ہے غلط کی ہے ہم ایسی صاحب نے مصبت کام کی ہے کوئی نیگٹیو کام نہیں کیا جو گورمٹ آف پنجاب کی طرف سے ہدایہ آتا تھے اس کو فالو کرتے اور کرنا بھی چاہیے میں نے دیکھا ہے بارہا لاہور میں گجرہ والا میں دوسرے شہروں میں سزا بھی جرمانہ بھی اور جیل بھی انہوں نے پھر بھی مہربانی کی ہے لاکڈون کے دوران مختلف مارکٹوں کے اندر کام بھی چلتا رہا شٹل اٹھا کے انہوں نے درگزر کیا اب ماشاءاللہ شجاباد میں یہ کوشش ان کی ایفرٹس کے اس سے ہی یہ چار پرسنٹ پہ یہ جو پوزیٹیو لی جو ہے وہ چار پرسنٹ پہ آیا ہے مختلف شہروں میں تیرہ چودہ پندرہ پرسنٹ تک آیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے ہسپیٹل میں دیکھ لو ویکسینیشن سینٹر میں دیکھ لو پوزیٹیو کام ہے اس لیے ہم کرنم کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے صرف ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے ہم اجتماعی سوچ رکھتے ہیں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہم اس سے زیادہ رش کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے شہردار ہیں ان کو مصمت بات کرنی چاہیے جو کہ انہوں نے نہیں کی وہ نیگٹیو مائنڈ ہے نا کیسے مصمت کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایک سال کے قریب ہو گئے ان کو آئے وے انہوں نے کوئی نہیں آپ دیکھ لیں بیس پچیس کروڑ روپے کی گندوں پکڑی ہے لوگوں کے گھر سے اچھا کہاں کہاں سے کونوں سے فارم سے جیننگ فیکٹریوں سے اسی طرح انہوں نے چینی پورے ماہر حمزان کوئی چینی شارٹ نہیں ہوئی ہمیں ہماری دکان پر تین دفعہ انہوں نے جرمانہ کیا ہم نے کہا پے کرو بچوں نے کہا میں نے کہا دیو جی عرفان خان کو دوہزار کیا ہے عرفان قریشی صاحب کو جو ہمارا قائم مقام صدر ہے اس کو بھی جرمانے کیے ہیں میرے داماد کو پچیس دا ہم تو کبھی نہیں چکے بھئی قصور ہے نا ماسک نہیں لگایا باتا ابھی آئے بیج میں ماسک نہیں تھا ایک قصور کو جرمانہ کر گئے قصور نے پیک کیا ہے ایسی صاحب خود تھے ہمارے پا ریکارڈنگ موجود ہے اسی طرح جو انہوں نے ایسی صاحب کے پوزیٹیو کام ہے چینی پوری ماہ رمضان انہوں نے پیچاسی بکوائی ہے اچھا باقی وہ جو رمضان بزار تھا سہولت بزار سستہ بزار انہوں نے ایک بڑی جگہ پہ وہاں پر سب کو کیا ہے تو اس لئے میری حکومت وقت سے وزیرالہ پنجاب سے چیف سیکیرٹی سے کمیشنر ملتان سے ڈی سی ملتان سے جو ان کے آرڈرز تھے ان کو فالو کیا ہے باقی رئی عطائیت کے خلاف وہ پورے بنجاب میں مہم چل رہی ہے ہمیں نہیں پتہ کون عطائی ہے کون نہیں ہے جو ہیں وہ بھی ہمارے شہردار ہیں ہم تو ہی کہتے ہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کالیفائی ڈاکٹر ہے ہسپیٹل ہے باقی ہے اصل میں بات کوئی اور تھی کسی اور رنگ میں لائے اب ریڈی والا کو بلا بلا گیا ہے کوئی ریڈی والا نہیں آیا دکانیں بند کرانے کی کوشش کی ایک دکان بند نہیں ہوئی اصل ہوتی ہے خلوص سے نیت سے اخلاص سے اخلاص ہو نا ہر بندہ آنے کے لئے تیار رہتا ہے دھوم میں بیٹھنے کے لئے بھی تیار ہوتا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایسی صاحب کا پوزیٹیو کام ہے اچھے لوگ ہیں آنے کے بعد ان کے ریپوٹ اچھی آج تک کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکتا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ہمارے ہی میں کسی سفارش کے فوراں حل کرتے ہیں یہ لوگوں چوبہ نے یہ رشوت کیوں نہیں لیتے اور یہ کام صحیح کیوں کر رہے ہیں جیسا کہ خواہ صاحب نے بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی انہوں نے کروڑا روپی گندوں پکڑی ہے گھروں میں سے لوگوں نکالی ہے اور ایسو پیس پہ بہت اچھا عمل درامت کر رہا ہے اس لئے لوگ ان سے جہلس ہیں اور ہم وزیرالہ پنجاب اور وزیرعظم عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں یہ ایسی میں تو کہہ رہا ہوں یہاں پہ جتنی زندگی اس کی ہی رہے شجعباد یہ مہربانی اسلام علیکم میں نام ملک زبیر شریف ہے انجمن کریانہ مرچند کا میں صدر ہوں تو ایسی شجعباد جس دن سے یہاں سے تائنات ہوئے ہیں شجعباد میں تو سب سے بڑی بات ان کی ہے کہ یہ شخص رشوت نہیں لیتا جس بات کی انٹی گروپ کو یہ چوبہ نے کہ بندہ رشوت کیوں نہیں لیتا اور ایسو پیس کے حوالے سے جو شجعباد ایسی نے جو اقدامات کی ہیں وہ انتہائی قابلے وہ جو ہے نا ان کے لیے بہت ہی قابلے تحریف ہیں تو جو اس کے جیسے خائص صاحب نے بتایا کہ انہوں نے جو گندم کروڑ روپے کی پگڑیے لوگوں گھروں سے لے کے آئے گندم یہ بھی قابلے ان کے لیے اور اس کے علاوہ جو چینی وافر مقدار میں پورے پنجام میں چینی نیزی لے کی شجعباد میں وافر مقدار میں چینی بڑی تھی یہاں سے چینی اٹھوا کے ہم نے ملتان بھیجی ہے یہ بھی ایسی صاحب خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اور کیا نہ میں سکا ہے میں یہ امید کرتا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر آدم پاکستان سے کہ جب تک چیف سیکٹری سے چیف سیکٹری پنجاب سے جب تک یہ ایسی ہے شجعباد میں تو کہہ رہا ہوں جب تک اس کی زندگی ہے شجعباد میں رہے اسلام ایسی شجعباد نے نو سویل پوائنٹ جو بڑے مین سویل پوائنٹ تھے شجعباد میں ایک تو ایمزیڈ کریانہ تھا ریلوے فاتک پر ایک اللہو کریانہ تھا چتھانہ چوک پر ایک تھا لکڑ منڈی وعید کریانہ چینی بلیک چینی نہیں بھی کی شجعباد میں بلکل ٹھیک ہوا ہے جی اتنے بندے اس کے باہر کھڑیتے ہیں اور اتنے بندے اس کے اندر کھڑیتے ہیں حکومت نے قرار دیا ہے کہ گھروں سے بہت نکلو ہاں جی ٹھیک ہوا ہے اس کے پچھرمانے بارننگ بھی دیئے پہلے اسے اور اس کے علاوہ جو یہ شجعباد میں جگہ جگہ کچھرا پڑا ہوا ہے نہیں کل سے کل سے کل سے بلدیا کے ملازمی نہیں جاتے وہ بھی آپ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہوا ہے نہیں کل سے جو نا کل سے جو نا مہم چلی ہے پورے پنجاب میں صفحہ کے لیے نے گرین کی تو بہتری آئیے آپ دیکھیں جا کے دلی گرین میں لوگ پڑا ہوا ہے اویرنس نہیں ہے اویرنس نہیں ہے ہم کچھرا اٹھاتے ہیں یہ سی شجعباد نے ٹی ایم مگزی میں لگایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھرا ساری صفحہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایک دو دن میں سارا یہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ جی تنازین اب آپ کو خبر دیتے چلیں کنڈیاروں سے آپ کو اگا کرتے چلیں اس موقع پر عصاق منگیریو ریاض حضبانی زاہد علی ولی محمد باغت وزیر گوپانگ ارباب پیرزادہ اور اس کے علاوہ دیگر نے ملازمین کے ساتھ نائنصافی اور زیادتیہ کی جا رہی ہیں ملازمین کی سالیانی انکریمنٹ اور سن کوٹا نہیں دیا جا رہا ملازمین کو پچپن برس کی عمر میں ریٹائٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسے کسی بھی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ سیبک ملازمین کی جبری برطرفی کی جا رہی ہے وابڑا کی نشکاری ہمیں منظور نہیں وابڑا کی نشکاری سے ہم اپنے حق سے محروم ہو جائیں گے ایسے فیصلے کو وابڑا ملازمین کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے انہوں نے وزیر اعظام عمران خان اور دیگر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری جائز مطالبات منظور کیا جائے بسورت دیگر مطالبات کی منظوری تک احتجاج جا دی رہے گا اب آپ کو خبر دیں کنڈیاروں سے آپ کو اگاہ کریں اس موقع پر ایسے فی نشیرو فیروز الطاف حسین لغاری کا کہنا ہے کہ زلہ بھر میں امن و مان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مجرمہ کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے دوسری طرف ساب کا آپ کو بتاتے چاہیں ساب کا ٹاؤن چیئر میں صحیح غلام مرتضی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ امن و مان کی صورتحال بہتر ہونے چاہیے شکار پور میں امن و مان کی صورتح حال خراب ہونے کے باعث بلاول بھٹو زداری اور وزیر علیہ السین سعید مراد ریشان نے نوٹس لیا تھا جھانج آپریشن کی کہا جا رہا ہے ایسے فی نشیرو فیروز الطاف حسین لغاری نے بہترین آفیسر ہیں جنہوں نے زلہ بھر میں امن و مان کروایا ہے ہم چاہتے ہیں زلہ بھر میں امن و مان کی صورتحال بہتر رہے جی ترانسین اب آپ کو خبر دیتے چلیں پاور پلس نیوز کے مطابق کرونا سے بچاؤں والی ویکسین کی دونوں ڈوزز لگنے کے بعد نادرہ کی جانب سے ایک سیٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا جسے آپ کو مختلف جگہ پر پیش کرنا پڑ سکتا ہے ایسے اشخاص جو کرونا ویکسین کی دونوں ڈوزز لے چکے ہیں وہ نادرہ کا مسکورہ سیٹیفکیٹ خود ہی بہت سانی حاصل کر سکتے ہیں ویکسین ویکسینیشن کی دونوں ڈوزز لگ جانے کے بعد آپ اپنا سیٹیفکیٹ نادرہ کی ویب سائٹ پر چیک کر کے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکل سکتے ہیں خبروں کے سلسلے کو جاری اثاری رکھتے ہیں تو اب آپ کو خبر دیتے چلیں جھڑوں سے جہاں پہ نوکوٹ کے قریب کلوئی میں مختیار کار کلوئی کی جانب سے شہری کو ٹیلی فون پر خلط زبان استعمال کرنے خلاف لن برادری امامی تحریک اور دیگر تنظیموں کے سینکڑ و فران نے احتجاجی مزاہرہ کیا اور دھرنا بھی دیا تحصیلات بتا رہے ہیں قربان علی اپنی اس ریپورٹ میں نوکوٹ کے قریب کلوئی میں مختیار کار کلوئی سجد انساری کے خلاف محمد خاللون کی سربراہی میں ہزارہ لوگوں کی احتجاج ریلی نکالی گئی جو لنڈ آؤوس کلوئی سے مین چوک بدین نشطاف سے ہوتی ہوئی چوک پر پہنچی تو وہاں پر چار گھنٹے تک دھرنا دیا گیا دھرنے کو مونتھا لنڈ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مختیار کلوئی سجد انساری عوام کا نوکر ہے جس نے عوام کے ساتھ پیار کی زبان کے بجائے ایک موزی شہری کو ماں بین پر غلی زبان میں غالیاں دی ہیں جس کی وجہ سے ہم احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے آج شام تک الٹی میٹم دیتے ہوئے کہا کہ ابت زبان مختیار کار کلوئی سجد انساری کو کنٹیکٹ رول کے تحت سرویس سے اٹھائے جائے جس کے تحت یہ آفیسر اب کرسی کے اہل نہیں رہا ہے دیگر صورت میں ہزارہ لوگوں کے ساتھ ڈی سی آفیسر پارکر کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اور کانونی طور پر پیر کو سندھائی کورٹ میں رولز کے تحت عدالت سے بھی روجو کیا جائے گا دھرنے میں عوامی تحریک لارڈ ایسوسییشن فورم لونڈ یوٹھ ہیونگ تھرپارکر سماجی و سیاسی مکتبے فکر کے لوگوں اور سیول سوسائٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی دھرنے کو سماجی رینما شاہ جہان پتھان عوامی تحریک کے عبائیو جو نے جو رحمان نوڑی نصر اللہ لشکری لونڈ یوٹھ ونگ کے رینما لطیب بلوچ اسکری لونڈ اور دیگر نے خطاب کیا چار گھنٹے تک شردی گرمی میں تین شخص بشمول عشاق اشرف اور امیر بکس دھرنے میں بھیوش ہو گئے جن کو اسپطال پہنچایا گیا اس دوران زلے کا کوئی بھی آفیسر نہیں پہنچا تھا شردی گرمی کے وجہ سے دھرنا ختم کر کے آئندہ لعمل کے لیے ڈسٹک ہیڈکوارٹر میں احتجاج اور دھرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور عدالت سے بھی رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قربان علی پاہور پلس نیوز جھدو جیترہ آزین اب خبر شامل کریں گے بھوانہ سے جہاں پہ ہماری تحصیل ریپورٹر فیصل وسین سومی سیال کی ریپورٹ کے مطابق مہر خاور ابباس جپا ہیڈ ماسٹر گورمنٹ ہائی سکول چک نمبر دو سو دس جیم بے تارد اور مہر ذرفکار علی جپا ہیڈ ماسٹر محمدی شریف چامیاباد کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ہنڈا غردی کے خلاف بھوانہ پینسرہ روڈ اڈا گھگ چوک پر اس ادارہ حضا کے استاد زکرام سٹورنٹ سے پورامن احتجاج کیا اور ان کا کہنا ہے کہ استاد قوم قوم ممار ہوتے ہیں ہمارے سکول کے ہیڈ ماسٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں برداشت نہیں اور نہ ہی ہوگی وزیر علی پنجاب وزیر تعلیم پنجاب اور ڈپٹی کمیشن چینئور سے اپیل ہے کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ان لوگوں گرفتار کیا جائے جنرل استاد جیسی مقدس پیشے اور قوم کے ممار کے ساتھ زیادتی کی ہے اب آپ کو خبر دیتی چلیں شوجہ بات سے جیت ناظرین آپ کو اگاہ کریں ہمارے رپورٹر ازر تاج خریشی کے مطابق شوجہ بات تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال شوجہ بات کے سرور روم میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی اطلاع محصول ہوئی جس پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور فائر برگیٹ کے فائر فائرٹر اس نے فوری طور پر پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا ایم ایس تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے عملے کی برواق کاروائی کو سراہا جس کے نتیجے میں کسی بڑے نقصان سے بچت ہوئی خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اب آپ کو خبر دیتے چلیں جیت ناظرین رینالا خود سے ہمارے رپورٹر مباشر یونس چوتری کے رپورٹ کے امطابق سپیم کورٹ آف پاکستان کے بلدیاتی بحالی کے فیرثے پر عمل کرتے ہوئے یونین کانسل کے چیئرمن بلال زیاؤد دین اور وائس چیئرمن راو جاوید اختر نے کانسلرز کے ہمراہ یونین کانسل کے دفتر میں جا کر اپنے عہدوں کا چارج سنبھال لیا اس موقع پر یونین کانسل ملازمین کی طرف سے چیئرمن بلال زیاؤد دین اور وائس چیئرمن راو جاوید اختر سمیت کانسلرز حضرات کا پرتباک استقبال کیا گیا اور پھولوں کی مالائے پینہائی گئیں بعد ازداد چیئرمن بلدیاتی چوتری بلال زیاؤد دین اور وائس چیئرمن راو جاوید اختر کی سبراہی میں اجلاس ملکت ہوا جس میں یونین کانسل ملازمین اور تمام کانسلرز حضرات نے شرکت کی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمن یونین کانسل ستاون نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں کی بحالی کا حکم دیا ہے جو کہ خوشائن فیصلہ ہے بلدیاتی اداروں کی بحالی سے مقامی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اس موقع پر وائس چیئرمن راو جاوید اختر کا کہنا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں چارج سنبھالا ہے اور اب باقاعدہ اس آفیس آئیں گے تاکہ مقامی لوگوں کے مسائلوں کو حل کر سکیں جیتر آزین اب آپ کو خبر دین لودھرہ سے جانپے مائے سیٹی ریپورٹر ملک محمد اشد کی ریپورٹ کے مطابق لوگوں میں نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر وے پولیس بیٹ نمبر بیس ڈی ایس پی سید رزوان شاہ کی جانی سے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے روڈ سیفٹی وگاہی مہم کی تحت کیمپ لگایا گیا جس میں آپ کو بتاتے چلیں سیسٹائزز ریٹ پر سیفٹی کورنرز ریفلیکٹر اس کے علاوہ جیکٹس فرسٹریٹ باکس ڈی سی پی سیلنڈرز روڈ ویورز اور اس میں تقسیم کیے گئے جس میں ڈسٹرک لودھرہ ایمرجنسی آفیسر ریسکی ورن ٹو ٹو سیید ماجر احمد نے موٹر وے پولیس کے ساتھ اس اقنام کو خوبصرہ ہے اس موقع پر ڈی ایس پی سید رزوان شاہ اور ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر سید ماجر احمد کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس پیٹ نمبر ٹونٹی عوامی خدمات میں ہمیشہ کی طرح پیش پیش رہا ہے انہوں نے کہا کہ شہریوں کی زندگیاں محفوظ ہوں گی تو محفوظ پاکستان ہوگا جی طرح آزین اب آپ کو خبر دیتے چلیں لوترا سے جہاں پہ ہمارے نمائن دے ملک محمد ارشد کی ریپورٹ کے مطابق باولپور تھانا صدر کی حدود عالم کالونو میں اس ظلم کی انتہا بھائی نے سکے بھائی اجاد عاشق کی فیملی پر نام معلوم گنڈوں کے ہمراہ گھر پر دھاوا بول دیا چھوٹے بچوں کو بھی نہ بخشا ان پر بھی ڈنڈو اور سوٹو اور کلہاریوں سے حملہ کرتے رہے اور پوری فیملی کو شدید زخمی کر دیا ون فائف پر کال کرنے پر پولیس موقع پر پہنچی تو ملجمان ڈنڈو سوٹو اور کلہارو سمیت فرار ہوتے ہوئے کچھ ڈنڈے بھی گھر سے چھوڑ گئے تا حال ملجمان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہ ہو سکی نہ ہی ملجمان کو گرفتار کیا محنت کا شجاز نے اپنی فیملی کے ہمراہ سرا پہ دچاج ہوتے ہوئے ڈی پیو بھاولپور سے انصاف کی اپیل کر دی ہے آپ خبر شامل کریں گے جنگ سے جہاں پر میرڈ ڈسٹی کی پوٹر محمد شہزاد خان کی رپورٹ کے مطابق جنگ میں پی ٹی آئی حکومت کے خدمت آپ کی دہلیز کے احکامات جوتے کی نوک پر پاکستان پوسٹ کا ڈویجنل سپریڈیننٹ کا دفتر زونل دفتر نیشنل بینک آف پاکستان کے ادگرد پڑے گندگی کے ڈھیر چیف آفیسر میوسپل کارپریشن کا مو چڑھا رہے ہیں جب سے فیاز محل جنگ کی عوام پر وارد ہوئے ہیں بدکسمتی سے پورے شہر کو گندگی اور سیورج کے پانی سے گھیرے میں لے لیا ہے چیف سیکرٹی پنجاب کی پوری سار خاموشی سوال یا نشان بن گئی وزیرالہ پنجاب سمیت دیگرالہ حکام نوٹس نے شہریوں نے اپیل کی ہے اس مسئلے کا فوری حل نکلوائے جائے آپ خبر شامل کرتے ہیں بھابو نگر سے آپ کو اگاہ کریں جہاں پہ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف عمر فاروق کی رپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں چشتیاں سے نیازی لاؤ چیمبر کے افتتہ کے موقع پر میمبر پنجاب بار کانسل ایڈوکیٹ امران چٹھا ایڈوکیٹ غلام رسول جو کے آکو کا ایڈوکیٹ چودری شبیر ایڈوکیٹ 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 تارک ایڈوکیٹ سیف اللہ وٹو اس کے علاوہ عبدالجبار خان نمبردار چک نمبر چورانوے فتح ایڈوکیٹ کمر خان نیازی پی ٹی آئی کے سینئر کارکن تاہیر بشیر چیما صاحب کے قریبی ساتھی اور ڈسٹک بیورو چیف پریس فاروق آزم خان نیازی بھی شریک ہوئے اور امدان چٹھا صاحب نے فیتہ کاٹنے کے ساتھ نیازی لاؤ چیمبرز کا افتتہ کے موقع پر مبارک بات دی اور اس دوران آئے ہوئے تمام مہمانیں خصوصی پر پھول کی پتیاں بھی نچاور کی جیت ناظرین اب آپ کو خبر دیتے چلیں بھمبر سے جہاں پہ آپ کو آگاہ کریں ہمارے بیورو چیف ارشت چودری کے ریپورٹ کے مطابق بھمبر کا سیاسی موحول نکتہ اروچ پر سابق میمبر زلہ کانسل دھنڈر کوٹ چودری محمد فاضل نے پرحجوم کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل سابق سپیکر ساملی چودری نور الحق کی حمایت کا اعلان کر دیا چودری نور الحق کے ڈیرے پر جشن کا سمہ دھول کی تھا پر رکس موزز مہمانان جبکہ ڈیرہ انوار الحق پہنچے تو ان پر پھولوں کی پتیاں لچھاور کی گئیں اس موقع پر چودری محمد فاضل نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں میں کارکو دوائیاں اپنی دوائیو آتا ہے ویسے بھی آتا تھا تن دن بعد آویدہ شاید فرم سنگیس آتی اپنے مل جامل اچانک جو اس آپ نے خواہد دار کی تھی آج ہی پیاس کانفر کر دی میں اپنے سپورٹر اور اپنے زیدو کار بنے جنہوں نے بنا چاہیزا تھی نہیں بنا سکتا کیونکہ اتنے ڈیرے کے کام ہو رہی سکتا بار میں حکم تمہین کارکہ میں حادر ہو گیا ملو گاچو توڑتے ہیں کسی کا علی کو پریشانی نہیں بی اکی سال اہل چھوٹری طارق سبنا گئے ہیں بی اکی سال اہل چھوٹری طارق سبنا گئے ہیں بی اکی سال اہل چھوٹری طارق سبنا گئے ہیں اس کو پہلے کو تری سال بیسے سے کٹھے تھا جو ایسا بڑے ہیں جی خال صاحبی دکان دار منا کسے کم بھی ہونے ہیں ناوینا جہاں جاہت سنوکہ کرانا ہے وہ پروگرام پر آجی مکھاوش کم ہے مونے میں دنیا سے اگلی دن علی شان صاحبی آئے مطبول کی طرح خاصا ترس صاحبی خواہ اظہار کی تھی آخری کسر رہن دی جنرل صاحب کھڑتے ہیں پس میں حیث بات دیاں مربانی کارا میں پھر حضر ہو گئے ہیں چھلو جو میرے دلو وہ سے کئی انسان ہے کوش کرنا اللہ باگرام کامیاب کرے لوکہ انس کم کریں منو ذاتی سے کسے کسے کم بھی لوڑنی ناوی سی مجبوری خواہدار شکر کارا صاحب کو لے منو ذاتے و تو پرشانی نہیں ہوئی دن سال کو دارے میں انہوں نے مناب سے آئے کہ کام کسی سے ہونگی ہے انہوں نے انہوں نے سوچ میرے لئے 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 کوئی ایسی کالی ہیں میں اپنی خوشی رہو جو کہ پرانا سلسلہ جی جو یوسف نے اتنا مجبور کشتر باہر باہر مل کے آخری کتن آرکا آگئے ہیں منہ نے حول سکھی جاتی نجیر پرساری جال آپ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراج عمالی سے جہاں پہ مائر نمائن دے آپ کو اگاہ کرتے چلیں ایسی بہتر ونگ نصیر آباد کی بروقت کاروائی کر کے چھتر علاقے میں بم کی اطلاع ملتے ہی بی ایسی بہتر ونگ نصیر آباد نے علاقے کو گھیرے میں لے کر داخلی اور خاجی راستوں کو سیل کر دیا بم ڈیسپاؤزیبل سکارٹ ٹیم کو طلب کر کے موٹر سائیکل میں نصب ریٹ موٹ کنٹرول بم کو برامت کر کے ناکارہ بنا دیا گیا بم موٹر سائیکل کی سیٹ کے اندر رکھا گیا تھا مگر بارویدی مواد کو ناکارہ بنا کر تخریب کاری کی اس منصوبے کو ناکام بنایا گیا اس منصوبے بندی سے ڈیرہ مراج عمالی روٹ کے آنے جانے مسافر نقصانات ہو سکتا تھا بروقت کاروائی کر کے ایف سی نصیر آباد نے دربارہ نصیر آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا اب آپ کو خبر دیتے چلے خوشاب سے جہاں پہ ہمارے ڈیپٹی بیوشیف راجہ نور اللہی آتف کی رپورٹ کے مطابق ڈویجنل ڈائریکٹر زراعت سرگودہ ڈویجنل ملک فیض احمد کندی نے کہا ہے کہ فرشناس آفیسر کسی بھی محکمے کے ماتے کا جھومر ہے ان کی فرشناسی کی وجہ سے محکمے کی نیک نامی ہوتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے زراعت آفیسر نورپورتھل یاسر اقبال جن کا تبادلہ لئیہ کر دیا کیا ہے ان کے احساس میں منقضہ پروکار الودائی پارٹی کے تقریب سے بطور مہمانی خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت تحصیل نورپورتھل کے لیے یاسر اقبال کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراحہ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراد دلہ خشاب رائے زفر عباس اسسسٹن ڈائریکٹر زراد دلہ خشاب عبد الماجد خان نیازی اور اس کے علاوہ دیگر نے بھی زراعت آفیسرز نے شرکت کی اس موقع پر زراعت آفیسر یاسر اقبال کی ڈپارٹمنٹل خدمات کو سراحہ گیا اور ان کے لینک تمناوں کا اظہار کیا گیا یاسر اقبال نے اپنے خطاب میں کہا آفیسرز کی ہمیشہ میرے ساتھ جو کہ مروت کی اور خصوصاً آج یہ میرے عزاز میں پروکار الودائی تقریب کے ذریعے مجھے سب عزت اور محبت سے نوادہ ہے اس پر میں آپ سب کا تحیے دل سے مشکور و ممنون ہوں اور آپ کی پائے محبتوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گا جیترانسین خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کو خبر دیتے چنیس سلامالی سے جہاں پہ ہمارے نمائن تھے ملک محمد نواز خوکر کی رپورٹ کے مطابق سرگودہ کی تحصیل سلامالی کے نواہی گاؤں چک نمبر 137-138 سنگھان والا کا رہائشی محمد بشیر ولش لشکر خان کومبلو جو کہ دس مہینے پہلے ایف سی میں بھرتی ہوا جیترانسین آپ کو بتاتے چلیں کہ فرنٹیر کورپ لوچستانوی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا جو کہ کوئٹا میں دہشت گدو کے ہونے والے حملے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنے وطن پر قربان ہو گیا تھا جس کا جزت خاکی اس کے بائی گاؤں پہنچائے گیا اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اس کے بائی گاؤں میں سپرد خاک کر دیا گیا فوجی دستیں سلامی پیش کی اور وہ آرمی چیف کی طرف سے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی شہید پچیس نومبر انیس سو ستانوے میں تحصیل سلامالی کے نواہی گاؤں 137-138 شمالی میں پیدا ہوا دو ستمبر 2020 میں ایف سی جوائن کی اور ٹریننگ کرنے کے بعد اپنی 139 یونٹ میں کوئٹا پوسٹنگ ہوئی تھی مرخہ 31 مہی 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جاملا اور اپنا نام عظیم لوگوں کی لسٹ میں لکھوا گیا